بسم اللہ الرحمن الرحیم دوننے میں کافی مسئلہ پیش ہوتا ہے کمنٹس میں بھی آتا ہے کہ ہمیں فلان ویڈیو کی لنک چاہیے فلان ویڈیو کی لنک چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ویڈیوز کہاں سے نکالنی ہے اس طرح سے نکالنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے براؤزر میں جا کے میرا چینل اوپن کر لینا ہے چینل اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا شو ہوگا تو یہاں سے آپ ویڈیوز کافی زیادہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں یہاں سے بھی آپ ویڈیوز نکال سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر یہاں سے آپ کو ویڈیو نہیں ملتی تو میں نے پلیلیس بنائی ہوئی ہے ہر کلاس کی الگ سے پلیلیس بنائی ہوئی ہے تو یہاں سے بھی آپ ڈونڈ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہر کلاس کی میں نے الگ سے پلیلیس بنائی ہوئی ہے تو جہاں سے آپ اپنی کلاس کی جو بھی آپ نے لیکچرز نکال نہیں جہاں سے آپ ایزیل ہی نکال سکتے ہیں اور میں لنکس بھی دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں ہر کلاس کے ہر چپٹر کی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو وہاں سے آپ نے نکال لینی ہے اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹول کلاس کے جو ماتمیٹکس کی پر سکیم ہے دوزرون نے اس کی کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم امپورٹن کرسنس پہ جلتے ہیں سب سے پہلے چپٹر نمبر ون میں سے دو امسی کیوز آئیں گے تین شورٹ کرسنس آئیں گے اور ایک لونگ کرسن آ جائے گا اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو میں سے پانچ امسی کیوز آئیں گے نو شورٹ کرسنس آئیں گے یعنی کہ ایک جو پارٹ ہے ایک سیکشن ون کا کرسن مبر تری آپ کا چپٹر نمبر ٹو سے ہی سول ہو جائے گا اور ایک لونگ کرسن یہاں سے آئے گا چپٹر نمبر تھری فور امسی کیوز آئیں گے آ جائیں گے یعنی کہ اگر آپ یہ پہلے والے تین کرسن کر لیں تو فیل تو آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے یعنی کہ کوئی چانس نہ ہے کہ آپ فیل ہو یہ تین چپٹر تیار کر دو تو ایزی لی آپ پاس ہو سکتے ہو کیونکہ سب سے زیادہ شارٹ کرسن یہاں سے آ رہے ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر فور میں سے چار ایم سی کیوز آ رہے ہیں چار شارٹ کرسن آ رہے ہیں اور ایک لونگ کرسن آ رہے ہیں چپٹر نمبر فائف ایک ایم سی کیو آ رہے ہیں دو شارٹ قیسن آ رہے ہیں اور ایک لونگ قیسن آ رہے ہیں چپٹر نمبر سکس دو ایم سی کیو آ رہے ہیں فائف شارٹ قیسن آ رہے ہیں اور ٹو لونگ قیسن آ رہے ہیں چپٹر نمبر سیون لازٹ چپٹر ہے ٹو ایم سی کیوز فورس شارٹ قیسن آ رہے ہیں اور لونگ قیسن جو ہیں وہ ٹو آ رہے ہیں تو یہ تیز کی پیرنگ سکیم یہاں سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے پہلے تین چپٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے طرح سے تیار کرنے تو اب چلتے ہیں جو ہماری موسٹ امپورٹنٹ لانگ قیسنز ہیں ان کی طرف آج کے ٹاپک میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سیکنڈ یئر ماتمیٹکس کے جو لانگ قیسنز ہیں موسٹ امپورٹنٹ جو کہ اس دفعہ پیپر میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور جو موسٹ امپورٹنٹ قیسنز ہیں وہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہے چپٹر نمبر وان تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چپٹر نمبر وان میں موسٹ امپورٹنٹ قیسنز کون سے آج ہیں چپٹر نمبر وان میں سب سے پہلے ہے فنکشنز ڈومین اور رینج تو اس کے لیے یہ پہلے قیسنز اس ٹاپک سے یہ والا پیسن آپ نے تیار کر لینا ہے ٹاپک نمبر دو کمپوزیشن آف فنکشن اینڈ انورس فنکشن اس کے یہاں سے انورس والا پیسن آپ نے یہ تیار کر لینا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں لیمٹس تو تو ساکت میں لکھا ہوا بھی کہ کتنی دفعہ پیپر میں آگے پاس پیپر میں کتنی دفعہ یہ پیپر میں پیپر میں ایا ہوا تو ٹاپک ٹو limit of فنکشن یہاں سے یہ والے خویشن آپ نے تیار کر لینا ہے اس کے بعد ٹاپک نمبر ور Lösung B continue to use discontinuous function تو یہاں سے آپ نے یہ والے خویشنز تیار کر لینا ہے یہ آج تاپٹر نمبر وان جس کے آپ یہ والے خویشنز لازمی تیار کرنے ہیں دس questions ہیں تو یہ easily آپ تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد chapter number two پہ آ جاتے ہیں chapter number two derivative most important chapter تو اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے derivative of function by definition first of all جو exercise ہے اس میں سے آپ نے یہ دو questions تیار کر لینے topic two direct differentiation تو اس کے لیے آپ نے یہ والے questions تیار کر لینے اس کے بعد ہے topic number three chain rule اس کے آپ نے یہ والے questions تیار کر لینے اس کے بعد ہے derivation of trigonometric functions تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو اس کو آپ دہان سے دیکھئے گا ویڈیو کو skip نہ کیجئے گا ایک step آپ دیکھئے گا کون کون سے questions ہیں یہ آپ نے لازمی کرنے یہ زفا تو اپل میں انشاءاللہ ضرور آنے گے یہ والے derivative of trigonometric functions سے آپ نے یہ والے questions تیار کر لینے آپ نے جو جو questions نوٹ کرنا ہے یہاں سے آپ ویڈیو کو روک کے نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں derivative of explanation logarithm functions log والے function اور یہ والے جو function ہوتے ہیں ان کے جو derivative وہاں سے یہ والے آپ نے کر لینے اس کے بعد higher derivatives وہاں سے آپ نے یہ کر لینے جس میں دو دو تین تین derivative لیے جاتے ہیں ایک function کے یہاں پہ آگے لکھا ہے کونس کا تین دفعہ ہوا یہاں دو دفعہ ہوا تو یہ بھی آپ نے تیار کر لینے اس کے بعد increasing and decreasing functions یہ بھی questions آپ نے تیار کر لینے اس کے بعد آ جاتے ہم chapter number 3 chapter number 3 integration integration سے آپ نے پہلے تو یہ والے questions تیار کرنے simple integration والے questions اس کے بعد ہے substitution method جس میں کسی کی جگہ کوئی چیز variable put کر کے questions کیا کرتے تھے substitution method ہے یہ یہاں سے آپ نے یہ والے questions کا لینے اوپر والے questions دیکھیں پانچ دفعہ دو در اٹھارا یعنی کہ five times paper میں I have your questions ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے integration by parts exercise 3.4 تو یہاں سے بھی بہت سارے questions important ہے تو یہ سارے list میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ نے نوٹ کر لینے کہ کون کون سے questions ہیں اس کے بعد next ہے topic integration by partial fraction یہاں سے ایک question لیا ہوا ہے تو یہ آپ نے تیار کر لینے اتنا زیادہ یہ آتی تو نہیں ہے لیکن اگر آ جائے تو یہ بالکل ایک جیسے questions ہوتے ہیں اس کے بعد chapter number 4 سب سے پہلے coordinate system یہاں سے جو اپنے questions تیار کرنے وہ یہاں سے دیکھ لیں آپ تو یہ والے سارے questions آپ نے تیار کرنے کچھ تو پہلے تو easy easy questions ہیں جس میں آپ نے distance والا فرمولا لگا کے slow والا فرمولا لگا کے values find کرنے اس کے بعد آ جاتے ہیں next topic 2 equations and straight line اس کے جو آپ نے questions تیار کرنے وہ بھی آپ لوگ note down کر لیں اور اس میں دیکھیں most important questions بھی ہیں جو تین تین دفعہ پانچ دفعہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں یہ والے questions آپ نے تیار کرنے اس کے بعد آ جاتے ہیں chapter number 5 chapter number 5 میں سے کون کون سی questions important اور پیپر میں long کے حوالے سے آ سکتے ہیں یہاں آپ no down کر لیں first number question جو دفعہ آیا ہوا ہے اس کے بعد question number 7 3 time vote کے paper میں آیا ہوا ہے اس کے بعد یہ والا question two time آیا ہوا ہے یہ سارے question آپ no down کر لینے یہ تھا chapter number 5 اب آ جاتے ہیں chapter number 6 پہ کون ایک سیکشن سے سیکھٹر سب سے پہلے equation of circle equation of circle میں سے جو most important question ہے وہ میں نکال گئی یہاں پہ سامنے رکھیں یہ آپ no down کر لینے کہ کون 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 سے important ہے ویڈیو کو روک کے آپ نے آرام آرام note down کر لینے اور ان کو تھیار کر لینے اس کے بعد یہ question bc میں سے ہیں اس کے بعد tangent and normal lines کے جو questions ہیں وہ بھی آپ down کر لینے یہ question تین دفاع ہوا یہ چار دفاع چار دفاع یعنی کہ بہت زیادہ دفاع یہ پاس پیپر میں آئے ہوا ہیں تو یہ most important ہے زیادہ تا جو پیپر ہوتا important question ایسے ہی بنتا ہے ان questions کو repeat کرتا رہتا ہے بار بار repeat کرتا رہتا تو ان سے تیار اور last والے part میں سے ویڈیو questions آ سکتے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ نو ڈاؤن کر دی ہیں تو ان کو بھی آپ نے لکھ کیا تو اس کو ضرور دیکھئے گا سارے چپٹرز میں بتا دیتا ہوں آپ کو اب چپٹر نوبر سیون ویکٹرز میں سے جو questions آ سکتے ہیں لون کے حوالے سے وہ بھی دیکھ لیں اس کے بعد آ جاتا ہے سکیلر پروڈکٹ آف ویکٹر اس ٹوپک سے جو جو آ سکتے ہیں وہ دیکھ اس میسز جو کوئیسن آ سکتے ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے تو یہ بھی آپ نے تیار کر لینا اور اس کے بعد اپلکیشن آف ایکٹر یہاں سے کوئیسن آ سکتے ہیں وہ بھی یہاں سے نو ڈاؤن کر لیں اور ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیں تو یہ تھا چپٹر نمبر سیم تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ان کو آپ نو ڈاؤن کر لینا اور اچھی طرح سے تیار کر لینا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اگر میرا کام ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ